ہم اس عمل کے اندر رہتے ہوئے کچھ تھوڑا بہت آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہم بھی ہم لوگ جن کے ہم بات کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا ان کو تھوڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا صاحب ظاہر ہے اس سے زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا ماروی آپ کیا کہتے ہیں جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ہماری اس وقت آپ کو ان کی پرفارمنس کیسے نظر ہے اس وقت میں تین سالوں گزرنے والے ہیں بلکل صحیح بات ہے کہ ان کے پرفارمنس میں بہت ہوں کہ یہ بہت زمین آسمان کا فرق ہے اور اس میں بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جن کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک ڈیسیجن سے کتنا فرق پڑے گا مثال کے طور پر بہت عرصے سے آئی پی یو انٹر پارلیمنٹری یونین جو ایک ادارہ ہے جس کے میمبران پارلیمنٹس ہوتی ہیں اور ایک سو سی پارلیمنٹ دنیا کی اس کی میمبر ہے پاکستان بھی میمبر ہے زیہولک کے زمانے میں ہمیں نکال دیا گیا تھا اس سے شروع میں موشرف صاحب کی زمانے میں بھی ہمیں نکالا گیا لیکن پھر ہم ہم واپس اس میں آگئے آئی پی یو کی کچھ سفارشات تھیں جس کے اوپر بہت عرصے سے ایکٹیویس جو پاکستان میں گووننس کے اور پارلیمنٹری ایکٹیویس تھے وہ حکومتوں کے کوئی زور دے رہے تھے کہ ایسا ضرور کیا جائے کہ جو کمیٹیز جیسے آپ نے فرمایا کہ بلڈوز کر دیتے ہیں کمیٹی چیرز تو جو کمیٹی چیرز ہیں وہ سکسٹی فورٹی یا کوئی ایک پسنٹیج تائے کر لی جائے کہ اوپوزیشن کے بھی ان میں شامل ہوں ایک بات دوسری بات جو کمیٹیز کے میمبران ہیں ان میں بھی سکسٹی فورٹی کا ایک تناسب ہو کہ اٹلیس سکسٹی فورٹی کا تناسب ہو جس میں حکومتی میمبران اور وہ ہوں ورنہ ہمیں مشرف صاحب کے زمانے میں نظر آیا تھا کہ ایٹی پسنٹ تقریباً حکومتی ارکان ہوتے تھے کسی بھی پارٹی کسی بھی کمیٹی میں اور صرف ٹوینٹی پسنٹ جو تھے یا اس سے بھی کم اوپوزیشن پارٹیز سے ہوتے تھے خیر اس میں بہت زیادہ تعلق اس بات کا بھی تھا کہ بہت بڑی تعداد تھی ان کے حواریوں کی اور بہت کم تھی اوپوزیشن اور اب اس کی چونکہ کمپوزیشن چینج ہوئی ہے اس سے بھی فرق پڑا ہے لیکن یہ میں سمجھتی ہوں کہ جب جب ڈاکٹر فہمیدہ مرزا تشیف لائیں انہوں نے اوٹھ لی اس کے بعد جو پہلا قدم اٹھایا گیا وہ تھا کمیٹی چیرز کمیٹیز کا انتخاب اور اس سے بہت فائدہ ہوا جو مشرف صاحب کے زمانے میں دیکھا تھا کہ اٹھائی سال کے بعد پابلک اکاؤنس کمیٹی بن پائی تھی تین سال کے بعد لیڈر اوپوزیشن کا تائیون ہو پایا تھا لیکن ہم نے اس 2008 میں مارچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ شروعی تھی اسمبلی اور مارچ کے آخری ویک تک ہم آئے پاس کمیٹیز موجود تھیں نہ صرف موجود تھیں لیڈر اوپوزیشن کا تائیون ہو چکا تھا بلکہ اگلے میں ہی نہیں اپریل میں ہی آپ کو اس پر ترانسپیرنس کی ہے ایکسس ٹو انفرمیشن کے ایشوز آپ کو نظر آتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی بہتر ہو گیا بہتر ہو گیا پہلے میڈیا کو زیادہ نہیں ہوتی تھی ان میں جانے کی لیکن اب زیادہ تر 95% کمیٹیز لیکن اس میں بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ میڈیا کا جانا یا نہ جانا یہ بھی ایک بہت بحث ہے ڈیموکریسیز میں جو میں اب بات پہ اشارہ کرنا چاہ رہی تھی ہوئی تھی بہت زیادہ فرق اس بات سے پڑا ہے کہ پبلک اکانس کمیٹی جو پہلے ہمیشہ سے حکومتوں کے ہی تحویل میں رہی ہے اب وہ پبلک ڈومین میں آگئی ہے وہ کس لیے آئی ہے کیونکہ آپ نے لیڈر ف اپوزیشن کو اس کا چیئرمن بنا دیا ہے اور اس کے اندر پریڈومینٹ جو نمبر ہے وہ اپوزیشن کے میمبران کا ہے اس سے کافی نظر آیا ہے اور اس میں جو حکومتی ارکان بھی شامل ہے یاسمین رحمان کا میں نام دوں گی بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں ایک تو یہ دوسرا یہ کہ وہ اتنی مہنتی خاتون ہے اور کبھی یہ صرف میں ایک خاتون کی بات نہیں کر رہی ہے ایسے بہت سے میمبران آپ کو نظر آ جاتے ہیں اپوزیشن میں بھی ایکشلی نواز لیک میں بھی بہت سے میمبران ایسے ہیں جو جس وقت کمیٹی میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پارٹی رینی کا خیال نہیں کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو پارلیمنٹری ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات سے بہت زیادہ متفق نہیں ہے کہ کمیٹیز کی جو میٹنگز ہیں اس پر میڈیا کو اجازت دی جائے اچھا اس پر ہی بات ہو رہی چلے میں آپ سے اس پر بات کریں گے اور بہت تفصیل سے ان پر بات کریں گے بہت اہم چیز ہے پارلیمنٹ کے نظر رکھنا اور پارلیمنٹ کی کاروائی کو ہم اس طریقے سے کام کر سکیں تینکی ویری مجھ ماروی آسنے صاحب بہت مہربانی آپ نے جوائن کیا موجودہ صاحب مہمان گالبول کیسی سوبن کے تفصیل سے کچھ گالبول کلب کیسی ہیں اجب کیسی ہیں انشاءاللہ جی اے جی معامل آگتے ہیں لندہ ان سے ایسا ریگولر پہنجہ پروگرام اس کا دہراندہ سی اہم آئے ماروی جو خیال ہو تو یہ ڈیڈلائن شاید میٹھ سی دین نظر نہ تھی اچھے ہک بینجین میں یہ معامل ہو جو کو فنانس ہمیشہ تیند ہوا ہے اچھا رٹھو آئے ان ٹرن سالڈ میں فنانس پر فیڈل گورنڈ جی کو فنانس خاتوا ہے ہنوٹ جکے بس ہن طرف فنانس جے حوالے سا نانے جے حوالے سا مسئلہ گیا ہیں اوٹے مسئلہ گیا ہیں اور ہی مسئلہ لہے پڑو چیلنج ہے تو انہوں نے تھی تاریخ تو یہ مسئلہ حل تھے تو یہ انہوں تھے یہ وقت بودھائیں دو ازہان کی جازت دیو نئے پروگرام میں میں ممانہ سر تانسان گروں دا سی فیڈبیک گلہ سنجھے نمبر تانجاروہ 0334 5164 210 ان پروگرام جے ریپیٹ ٹیلیکارس نانسان جے ویب سائٹ ktntv.tv جیس سگو تھا موسین بابر کے جازت دیو صدہیں گر موسیقی